علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ دعا کرنی چاہیے یا انڈائریکٹ کرنا چاہیے واسطے وسیلے اور تفیل میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے یا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اس سلسے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق پر بادشاہ پر افسر پر اور کرمچاری پر پوسٹ مین پر اور دگر لوگوں پر قیاس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لئے واسطہ وسیلہ صدقہ اور تفیل کو لازم کرا دیتے ہیں دراصل یہ ان کا دعویٰ ہے کن کا جو فلاں کا واسطہ فلاں کا وسیلہ اور فلاں کے توفیل میں مانگتے ہیں ان کا دراصل یہ دعویٰ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو سب سے پہلے وسیلے کا انکار کرنا چاہیے دھاندلی سے آدمی اپنی بات ثابت نہیں کر سکتا ہے دلائل کی بنیاد پر ہی کوئی بات ثابت ہوتی ہے اب جو اس بابے کو اس بابے کو اس کو اس کو سب کو واسطہ اور وسیلہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لئے لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے تو کیا اس کا دعویٰ نہیں ہے یقیناً اس کا دعویٰ ہے لیکن یہ کہنا کہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے تو پھر یہ وسیلہ کیوں پکڑتے صدقہ اور طفیل کا نام کیوں لیتے ہیں آخر دعویٰ ہے تبھی تو یہ نام لے رہے ہیں جہاں تک اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگنے کی بات ہے تو اللہ رب العالمین کا خود بیان ہے ادعو ربکم ادعو ربکم اپنے پروردگار کو ڈائریکٹ پکارو سیڑھی کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لئے وسیلے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر یہ مثال ہی غلط ہے کیوں کہ اس وسیلہ پکڑنے والے نے اللہ رب العالمین کو پہلے چھت جیسے دور قرار دیا مثال سے اور پھر سیڑھی لگانے کی بھی بات کی جبکہ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں مثال دینا بھی غلط ہے سورة النحل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَغْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْتَعَلُ اللہ رب العالمین کے لئے کوئی مثال مت بیان کرو تو یہ مثال دے کر بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کو چھت ثابت کر کے پھر سیڑھی بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے تو قریب کے لئے کوئی سیڑھی لگاتا ہے نہیں نا اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید شہرق سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین قریب ہے اور اتنا ہی پر بس نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعْ دعا کرنے والے کی دعا کو میں ڈائریکٹ شنتا ہوں یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے کیونکہ اللہ رب العالمین قریب ہے اور اللہ رب العالمین عَلَيْمٌ بِذَاتِ صدور بھی ہے دل میں جو انسان کے کھٹکتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح اور سراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو واسطے اور وسیلے اور طفیل میں اور صدقے میں نہ پکارو بلکہ دائریکٹ پکارو اب کوئی کہے کہ آیا ہے کہ واسطے سے نہیں پکارنا چاہیے میرے بھائی آپ کو کوئی کہے مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہے کہ تم میرے پاس آ جائے تو آپ دو چار لشکر کو لے کر کہ آئیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے تم کو تو کہا تھا کہ میرے پاس آ جانا تم کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لشکر لے کر آنا لشکر لے کر کیوں آئے لشکر لے کر کیوں آئے یہ تو بولے گا نا اللہ رب العالمین نے جب آپ کو ہم کو سب کو کہا اُدعو ربکم تضرعا وخفیا یہ صورت العراف کی آیت نمبر پچپن ہے اُدعو ربکم تضرعا وخفیا اپنے پروردگار ہی کو پکارو گریہ وزاری کرتے ہوئے آہستہ سے تو گریہ وزاری کے بجائے لشکہ تیار کر لیے آہستہ کے بجائے شور کرنے لگے کہ فلاں کے صدقے میں فلاں کے توفیل میں فلاں کی وجاہت میں ہماری دعا قبول کر لے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے نہیں دیا ہے اس لیے اس بات کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے سنجیدگی سے سوچیں آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے یا ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ ہے آپ دو سجدے کے بیچ میں دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سجدوں کے درمیان دعا کرنا ثابت ہے اللہم اکفر لی ورحم نی وہدینی وعافینی ورفعنی وجبورنی ورزکنی اب یہ جو سات چیزیں اللہ رب العالمین سے ایک بندہ دو سجدے کے بیچ میں مانگتا ہے جو ڈائریکٹ مانگتا ہے یا انڈائریکٹ مانگتا ہے اور آگے چلیے تحیات میں آدمی تشہود میں بیٹھتا ہے تو کیا اس میں کس کا واسطہ اور وسیلہ ہے ہے کسی کا واسطہ کوئی وسیلہ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو آپ دیکھ لیں کتنی دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کی بات نہیں بلکہ تمام انبیاء کی دعاوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ہی دعا کی ہے ڈائریکٹ ہی دعا کی ہے اور نبیوں کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کر دیں گے لیکن سر دست دیکھ لیجئے کہ آدم اور حوہ نے دعا مانگی تھی تو الفاظ کیا تھے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ڈائریکٹ ہے یا نہیں ہے ڈائریکٹ ہے ہمارے پروردگار تو آدم علیہ الصلاة والتسلیم اور حوہ کا بھی ذکر ہے آلہ کا نفض ہے یعنی آدم اور حوہ یعنی ہمارے دادا اور دادی حوہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے آج اگر کوئی واسطہ اور وسیلہ کے چکر میں پھنستا ہے یا دوسرے کو اس کی دعوت دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے دادا اور دادی کی روش کو بھی چھوڑتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کرتا ہے اب میں کسی کی طرفداری کی بات نہیں کر رہا ہوں بس اتنی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی مومن کا مسئلہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ قیاس آرائی نہ کریں بادشاہوں پر قیاس نہ کریں افسروں پر قیاس نہ کریں اور نہ چھت پر سڑھی سے جانے پر قیاس کریں بلکہ اللہ رب العالمین جو علیم ان بیداتی صدور ہے لا یقفہ علیش ان فی الارد ولا فی السماہ ہے اللہ رب العالمین ہر ایک کے حالات سے واقف ہے آپ یونس علیہ السلام و تسلیم ہی کی دعا کو دیکھ لیں وہ ایک تو سمندر کے تہمے دوسرے مچھلی